ظاہر ہے یہ آج کا دن سائن لانگویج کے فروغ کے لیے اٹسال بڑا امپورٹنٹ ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے میں نے نمبرز بھی شیئر کی ایک بہت بڑی تعداد ہے اور پاکستان میں بھی ایک یوز نمبر موجود ہے آپ کیا سمجھتی ہیں پاکستان کے اندر جو سائن لانگویج ہے اس کو لے کر چونکہ آپ خود بھی یو اینٹی نے پڑھا رہی ہیں کتنا زیادہ جو کہلے انکاریج کیا جا رہا ہے اگر میں ایزا سائن لانگویج انٹرپریٹر کے طور پر کام بتاؤں تو اب پاکستان کے اندر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے بہت ساری ایسی ارگنیزیشن سے ہیں جو کہ سائن لانگویج کے اوپر کام کر رہی ہیں پیرنس ٹیچرز پروگرام چل رہے ہیں ٹیچرز ٹریننگ پروگرام سے ہیں جو پلیسمنٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے ان کی سوشلائزیشن ان کی مویلیٹی تو بہت ساری ارگنیزیشن بہت اچھا کام کر رہی ہیں آل آور دی پاکستان چلے یہ تو ایک اچھی اور خوشائن بات ہے کیونکہ ظاہر ہے اچھا میں نے بھی انٹرو میں بھی شازے صاحبہ کہا کہ ہمارے ہاں انفرکچنیٹلی میں نے جب پہلے امزورف کیا اب تو آپ کے لئے بہتر کام ہو رہے ہیں زیادہ تر پروفیشنلز کی بھی کمی ہے اور جس طرح سے ہم نے یہ بات کی کہ جو لوگ اس سماعت سے محروم بھی ہیں ان کے لئے بھی کسی ادارہ میں جا کے بقاعدہ تربیت لینا اور اس کے لئے وسائل کا ہونا یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے آفیسلی یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو کہ ابھی بھی یہ اگزسٹ کرتا ہے بہت سارے ایسے رورل ایریاز میں بہت سارے پیرنٹس کو ابھی تک اویرنس نہیں ہے ایون کہ ابھی اگر ان کے ہاں کوئی بچہ جو کہ ویڈیسیبیلٹی اس کی برث ہوتی ہے تو پیرنٹس جو ہے 5, 6, 7 years تک اس کو ڈیگنوز ہی نہیں کر پاتے انہیں یہ لگتا ہے کہ ایڈسو کے فیملی کے اندر ان کے جو گرینڈ پیرنٹس تھے انہوں نے بھی بہت لیٹ بولنا شروع کیا تھا ویڈ کرتے ہیں اور اس ویڈ کے چکر میں اس بچے کی جو ارلی ایج ہے جہاں پہ اس کی اسیسمنٹس ہونی چاہیے وہ جو ٹائم جو ہے وہ وہاں پہ ویسٹ ہو جاتا ہے تو یہ ابھی بھی جو ان کے کہلنے بیریرز ہیں وہ اگزیسٹ ابھی بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ میں جو اویرنس ہے وہ بہت زیادہ سپیڈ ہو چکی ہے اب پیرنٹس کو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ پیرنٹس کے لیے ٹریننگ پروگرامز ہیں اب بہت سارے پبلک سیکٹرز میں پرائیوٹ سیکٹرز میں پیرنٹس کو والنٹیر لی جو ہے کال کی جاتی ہے تاکہ پیرنٹس جو بچے کا جو 3, 4 years کا ٹائم جو کہ اس کا گھر میں اسپینڈ ہوتا ہے تو پیرنٹس کو اٹلیسٹ ان کو اتنی اویرنس ہو کہ بچے کی جب برث ہوتی ہے تو انہوں نے اس کی اسیسمنٹ کیسے کرنا ہے ہم 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 that's very important اور یہ جو ارلی اسیسمنٹ نہ ہونا ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے کسیس کامپلیکیٹی ہو جاتے ہیں اور پھر لیٹر ایج میں جا کے بچے کا اسیس نہ ہونا کی وجہ سے جو چالنجز رہتے ہیں اور پھر شایزے صاحبہ میں تھوڑا سی بھی جانا چاہوں گی یہ صرف بچوں کا معاملہ نہیں ہے پھر ارگت والے پیرنٹس بھی اس میں انوالو ہیں فیاملی ممبرز بھی ہیں اس کے سیبلنگز بھی ہیں یہ پورا گھر ایک فیس سے گزرتا ہے اگر کوئی بھی اسیسپرٹ آلی نہیں ہوتی ہے تو ایسے میں جو سائن لینگویج کے حوالے سے اب بات کرے ہیں آپ لوگ آپ نے خود بھی اپنے کا بہت ساری اورگنیزیشنز کام کری ہیں کیا پیرنٹس اور گھر والوں کی کانسلنگ یا اوئرنس کے لیے بھی کام ہو رہا ہے اوویسلی اس کے اوپر ہو رہا ہے کام اب اور میں خود بھی ایسا سائن لینگویج انٹرپیٹر جب میں نے اس کمیونیٹی کے ساتھ ان کو ڈیل کرنا شروع کیا تو میں نے بہت دیپلی جا کے ان کے جو چالنجز ہیں انہیں فیس کیسے کرتے ہیں کیسے اوورکم کرتے ہیں یہ تو وہ میں نے جب ابزرگ کیا تو مجھے لگا جبکہ ایک میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ میں اپنی اس فیلڈ میں بائی انٹریسٹ آئیں اچھا واو مینز کہ الحمدللہ کہ میری فیملی کے اندر کوئی ایسی ڈیسر بیلیٹی نہیں ہے بہت سارے لوگ مجھے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اور جو آپ کا پہلے قویسن تھا کہ ہمارے ہاں یہاں پہ اتنے پروفیشنلز نہیں ہیں ان کی بہت کمی ہے وہ ایسے ہی ہے کیونکہ پیرنٹس جن کے ہاں ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے تو انہیں لگتا ہے کہ اس کو ایڈوکیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے فیوچر میں ہمارے لیے یہ اتنا بینیفیشنل نہیں ہوگا رادر دن کے ایک جو اس کا سیبلنگ میں جو ہیرنگ ہے وہ زیادہ بینیفیشنل ہے تو پھر میں نے جب یہ چیزیں دیکھی مجھے لگا میں نے اپنی فیلڈ جو تھی جس میں ایکچولی میں تھی اسے میں نے جو ہے نا وہاں سے کٹ آف کیا اور پھر میں دوبارہ اس فیلڈ میں آئی جس رسک کے لیے کہ میں ان کا وہ جو ایک بیریئر ہے کمینیکیشن کا وہ اس میں میں اپنا کوئی رول پلے کر سکوں یہ بڑی ایک انسپریشنل بات ہے ظاہر ہے خود سے کیونکہ نومیلی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے ایڈگے کوئی ایسا کیس ہے یا آپ نے چیزیں ابزرف کی ہے یا ایکسپیرینس کی ہے تب ہی آپ اس چیز میں انوالوڑ ہوئے لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے اچھا ابھی آپ نے چیلنجز کا ذکر کیا اور آپ نے کہا کہ آپ نے جب ان کے ساتھ اسوسیییٹڈ ہوئی کہ آپ نے بہت سارے چیلنجز کو observe کیا کیا چیلنجز ہے کیونکہ آپ پڑھاتی بھی ہیں آپ سمجھتی بھی ہیں سب سے بڑا چیلنجز جو ہے فیملی اسیپٹنس نہیں ہے ابھی تک اتنی میں اتنا کاؤنسل کیا جاتا ہے کہ آئیں آپ بچوں کو ایڈمیٹ کروائیں ابھی بھی less than 2% پاپولیشن جو ہے وہ صرف سکول کے اندر ریجیسٹر ہے اگر ہم صرف وہ بچوں کے لیول کو دیکھیں تو اس کے اندر جو پیرنٹس جو ہے وہ سب سے پہلے پیرنٹس اسیپٹنی کرتے بہت ساری مدرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں میرا بچہ تو ہے انی ڈیسیبیلیٹی کے ساتھ دیکھئے گا آفٹر ون یئر ٹو یئر یہ دیکھئے گا اس کے بعد ہماری سوسائیٹی کی اسیپٹنس بہت زیادہ بولی کرتے ہیں جیسے میں یو ایم ٹی میں ہوتی ہوں وہاں پہ ایڈلٹس کو ڈیل کرتی میں نے وہاں پہ ایکسپیرینس کیا کہ ایسا پوزیٹیو انوائرمنٹ چاہید میں نے کسی یونیورسٹی کے اندر نہیں دیکھا اور اس میں میں نے دیکھا کہ ہمارے سٹوڈنٹ جب بھی گراؤنڈ میں ہوتے ہیں کسی بھی ایکٹیویٹی میں ہوتے ہیں انہیں وہاں پہ ایکویل اپرچونیٹی ملتی ہیں اور جیسے ایک ہیرنگ پرسن ہے سپورٹس میں جاتا ہے جیم سٹوڈنٹ کی سٹرنٹ ایوییر ایڈمیشن میں انڈرول ہوتی ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ہماری سوسائیٹی کے اندر جو ہے وہ ورک نہیں ہے جو ایک ہیرنگ پرسن کی ہوتی ہے تو انکہ سمجھ لیں کہ جہاں پہ ان کا ٹائم زیادہ سپنڈ ہوتا ہے فیملی کے ساتھ سوسائیٹی کے ساتھ تو وہ اسیپٹنس نہیں ہونے لگتا ہے کہ سب سے بڑا چیلنج ان کی لائف میں ان کی گروت کے اندر یہی فیس کرنا بڑتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھانک یو بہت شکریہ